یوکرین کی رازدھانی کیو میں اس وقت زیلنسکی بیٹھک کر رہے ہیں اور اس بیٹھک میں ان کے نئے رکشہ منتری رستم کے ساتھ ساتھ سینہ کے کئی ٹاپ کمانڈرز بھی حصہ لے رہے ہیں کاؤنٹر اٹاک کے لگاتار فیل ہونے اور روس کے تازہ حملوں کے بعد زیلنسکی بہت زیادہ تناؤں میں ہیں اب پوتین نے ایسا حملہ کیا ہے جس کے بارے میں کہا دراصل جا رہا ہے کہ روس نے یوکرین کو بھوکا مارنے کا اب کٹھور فیصلہ یہاں کر ہی لیا ہے آن آج کی بوریوں میں لگی یہ آگ بہت بھائی آوے ہیں یکرین سے دیدیشوں میں جا رہے ہیں آن آج روس کے ٹرون حملے میں دھودو کر جل گئے زبردست اٹاک ہوا روس کی اورس زیلنسکی کے لیے پوتین کا میسیج بلکل ڈائریکٹ یکرین سے آن آج باہر نہیں جانے دیں جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں ماریں جس پورٹ پر روس نے حملہ کر بھاری ماترہ میں آن آجوں میں آگ لگا دی وہ ریور پورٹ یکرین ایسا دیش ہے جہاں ندی پر کئی پورٹس ہیں دینیوب ریور کا اجمیل پورٹ او دیشہ کے بلکل دکشنی حصے میں ہے دینیوب ندی اس وقت یکرین سے آن آج سپلائی کا مکھے روٹ بن گئی ہے جولائی میں روس نے آن آج کے ڈیل توڑ دیو اس کے بعد روس نے یکرین کی سارے بندرگاہوں کو یا تو نشانہ بنایا ہے یا نشانہ بنانے کی تیاری میں روس یکرین کو آرکھی گروپ سے پنگو کر دینا چاہتا ہے یکرین کے آن آج کھانے والے افریقی دیشت نیتا آپ کو یاد ہو تو روس بھی گئے تھے اور یکرین بھی گئے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا یہاں آن آج کی بوریاں سواہا ہو رہی ہیں اور وہاں افریقہ میں کوئی بھوکھا سو رہا ہے زلنسکی کے پاس اب کچھ نہیں بچا پھر بھی زد کے مد میں یکرین کے جل جانے کی مکمل کہانی لکھنے کے لیے دیشت کو جلانے میں مدد کر رہے ہیں یکرین کی وائیو سینر نے ٹیلیگرام پوسٹ میں کہا کہ روس کے بلوں نے رویوار بھور میں ڈینیوگ ندی کشیتر میں زوردار حملے کیے روس نے حملے میں ایران نرمیت پچی شاہد جونوں کا استعمال کیا ان میں 22 کو وائیو رکشہ پرانالی نے مار گرائیا یکرین کے راشتپتی لودمیر زلنسکی کے چیف آف سٹاپ اینڈریو یمارک نے اسے دنیا میں بھوک اور اناج سنکٹ پیدا کرنے والا قدم قرار دیا ہے جس کاؤنٹر اٹیک یعنی زلنسکی کی جوابی کاروائی کی کرتل گھانی سے نیٹو نے گنگان کیا وہ آندھے مگ گرا ہوا ہے یکرین کا کاؤنٹر اٹیک مورچہ در مورچہ اپویل ہو رہا ہے اُلٹے روس کے یکرین پر حملوں نے نیا زلزلہ پیدا کر دیا ہے اس کی ڈیٹیل پہلے یعنی سمجھ لیتے ہیں کہ زلنسکی کے یہ دن آگئے ہیں کہ انہیں اپنے رکشہ منتری تک پر بھروسہ نہیں رہا زلنسکی نے یکرین کی رکشہ منتری کو اس کے پد سے ہٹا دیا ہے لیکن پرانے رکشہ منتری کی جگہ جس نے پد بھار سنبھالا ہے اس رستم کی ڈیٹیل آگے دکھائیں گے ابھی یکرین کے رکشہ منتری کی ویدائی کا ABCD سمجھ لیجی زلنسکی نے اپنے رکشہ منتری اولیکسی ریزنکوف کو ہٹا دیا ہے اولیکسی ریزنکوف جنگ شروع ہونے کے تین مہینے پہلے نومبر دو ہزار اکیس میں ہی یکرین کی رکشہ منتری بنے تھے زلنسکی نے اس کی گھوشنا ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر کی تھی جو دہر پیٹتے دن کے ساتھ زلنسکی کی سطح سکڑتے جا رہی ہے نیٹو کے تمام ہتھیار سمرتن کے باوجود جنگ میں یکرین کی حالت پتلے دکھ رہی ہے ایک نہیں اس کے کئی ادھارن سامنے آ رہے ہیں اچھ میل پورٹ پر بلاس کی تصفیریں بھی آپ نے دیکھی اب آپ روز کی یکرین پر کیئے سب سے تازہ حملے کی تصفیریں دیکھی یہ تصفیریں بتاتے ہیں کہ امریکہ والی پیٹریٹ ایر دیفنس سسٹم بھی روز کو نہیں روک پا رہا ہے زلنسکی اپنے ڈرونوں سے روز میں کریملین کریمیاں حملے تو کر رہے ہیں لیکن پوتین کے حملوں کو روک پانے کی یکرین میں کبھی بھی نہیں آئی یکرین کے اسی سچ پر پردہ رکھنے کے لیے زلنسکی رکشہ منتری کو بدل دیا ورنہ یدھکال میں انبھاوی سینک کی بلی بھلا کون چاہاتا ہے اولیکسی ریزنکو یکرین کی ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور سوگیت یونین کے دوران 1984 سے 1986 تک سارجنٹ کے پت پر سینہ میں سیوہ دے چکے ہیں ریزنکو 2014 سے راجنی کی میں اور انہوں نے کی ڈپٹی میر کے طور پر اپنا راجنی تک کریئر شروع کیا تھا کبھی زیلنسکی کے قریبی مانے جانے والے ریزنکو کو 2019 کے بعد سے ہی لگاتار ترقی کا رہد لیکن سینہ میں پہلے پرشتہ چار کی آگ نے ریزنکو کے دامن پر بھی داغ لگا دیئے یوکرین کے راجنی پتی زیلنسکی نے پرانے رکشہ منطرے کی برخواست گئی اور نئے نکت رکشہ منطرے کو لے کر کیا کہا سنی ریزنکو نے جنگ کے ساڑھے پانچ سو دنوں تک منطرالے کو سنبھالا ہے اب منسٹری کو نئی اپروچ کی ضرورت ریزنکو کی نیتری تو میں یوکرین کو روس کا سامنا کرنے کی پشمی دیشوں سے خوب مدد دی ان کی جگہ اب تاتار مول کے پور سانسد رستم امیرو لنگ یوکرین میں رکشہ منطری بدلے جانے کا زیلنسکی کا فیصلہ ایک دن میں کیا گیا فیصلہ نہیں زیلنسکی نے تیاری بہت پہلے سے کرکھے کہا جا رہا ہے کہ دیپٹی دیفنس منیстр خنہ ملیار کے بیانوں کو ترجیح دیکر زیلنسکی نے سنکی دی دیا ہے کہ یکرین کے رکشہ منطری کے ذمہ داری سنبھالنے کی اسلی حق دار ان کی نظر میں کون خنہ ملیار کا سب سے تازا سنبھالنے سنبھالنے ملлюч تجو 양ول تجو lastly سا externally سنبھالنے تشجئے ń imaginal 4 000 حق تشجئے تشجئے رات الحد LG نظر بھرという Pan Am i ای وزیتی و پلون تاکوش زنشینا مجھے پیتسوت ادنیز ازبراین تا ویسکوی تیخنی کی روسیان ای سرد نیخ تیخنی کی تنکی تاکوش زنشینا مجھے پیتسوت 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 تیسرا ادھارا یوکرین کے ایک اکھبار میں 21 جنوری کو چھپی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کے نردیش پر منترالے نے کھانے کے سامان کا کانٹریکٹ تین گناہ زیادہ مہمیت دام پر سائن کیا تھا دکھی انڈیپینڈنٹ کے مطابق ایک انڈا جو کیو کی جکانوں میں پندرہ روپے میں ملتا ہے اسے سینتیس روپے کے بھاو سے خریدا گیا تھا امریکہ اور نیٹو دیشوں سے مل رہے اربو ڈالر کی ساہیتہ کی بھی یوکرین میں ہو رہے کھلے عام برشتہ چار کی چرچہ زور اوپر ہے برشتہ چار کے آروپ میں ڈپٹے ڈیفنس منسٹر پہلے ہی استیفہ دے چکے ہیں زیلنسکی نے رکشہ سامانوں کے خرید کے معاملے میں ہرہ پیری کو لے کر رکشہ منترالے کے کائی سینئر لیول کے عدکاریوں کو پرخواست بھی کیا ہے زیلنسکی کے ہاتھ سے یدھ کا مورچہ اور گھریلو میدان کا مورچہ دونوں نکلتے جا رہے ہیں ایف سکسٹین اور نیٹو کی طاقتوں پر غمان کر زیلنسکی یدھ کے فیصلے کی آخری تاریخ اور بہت دنوں تک نہیں بڑھا سکتے اس صورت میں کیا روس یکرین مہا یدھ کا فیصلہ بس آنے ہی والا ہے